دو کلاسوس ہیں ہم احتمال کے بارے میں بہت ساری جانگری ہم نے حاصل کر لی اس میں ہم نے ڈائیس کو سکے کو یا باون جو تاش کی گھٹیاں ہوتی ہیں پتے کی سرتیب سے ہوتے ہیں یہ تمام باتوں کو ہم نے اچھی طرح سے جان لیے یہاں پر اب ہم کو کیا کرنا ہے دیکھو ہم نے یہ سبق کو پورا اس لیے واپس سے ریوائز کرنے کی ضرورت محسوس کی کیونکہ بورڈ کے اگزام میں ہم کو یہ پتا ہے کہ فورت اور سکس چپٹر تو اومیٹ ہونے والا ہے لیکن یہ جو ایک چپٹر ہے یہ اور آپ کا حسابی تساوی یہ دونوں چپٹر جو ہے مکمل آنے والے ہیں اس لیے ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ اس چپٹر کو واپس سے ریوائز کر دیا جائے تاکہ جو آپ کو دشواریاں تھیں یا جو چیزیں آپ کو نہیں سہننے آ رہی ہو تو آپ اس کو آسانی سے واپس سے سمجھ سکیں اور اس چپٹر میں پورے کے پورے ہمارے سے حاصل کر سکیں یہ ہمارا سب سے پہلا جو انٹینشن تھا یہ تھا بہرحال یہاں پر جو اس کی آخر ایگزرسائز ہے آج ہم کیا کریں کہ اس کی آخر ایگزرسائز اور جو مجموعہ سوالہ تھی اگر کچھ سوال اگر ہم ممکن ہوا ہمارے وقت میں تو ہم اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش کریں اس کے لئے آپ کو بھی صاف سمجھ میں آری ہو یہاں پر ہم نے وقت وقت احتمال کے لیے یہاں پر اس کی کچھ تعریف ہم نے یہاں پر جو لکھی ہے حالانکہ تعریف کی یہاں پر اس سے کوئی خاص ضرورت نہیں ہی ہم کو ہم کو ضرورت جو ہے یہاں پر صرف ذابطہ کہ ذابطہ کیا ہے لیکن پھر بھی یعنی ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ احتمال کیا ہوتا ہے جو سے ہم نے اس سے پہلے بھی اس چیز کو اچھی طرح سمجھا ہوا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جیسے سکھا اگر کوئی اچھالا جا رہا ہے تو سکھا اچھالے میں امکانات کتنے ہیں یا کون کون سے امکانات ہیں ہم کو پتا ہے کہ جب ایک سکھا اچھالا جاتا ہے تو دو امکانات ہوتے ہیں یا تو ہیڈ آئے گا یا ٹیڈ آئے گا اگر اردو کی زبان میں ہم کہیں گے تو یا تو چھت آئے گا یا پٹھ آئے گا تو یہاں پر یہ دو تو ممکنات ہیں لیکن یہاں پر اگر واقعے کے اعتبار سمجھ لے کہ واقعہ کیا ہوگا کہ صرف ہیڈ آنا یا صرف ٹیل آئے گا تو اگر صرف ہیڈ آنے کا واقعہ ہے تو یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر کیا آئے گا صرف ہیڈ آئے گا اور اگر ٹیل کی بات رہے گی تو صرف ٹیل آئے گا یہ دو چیز اور اس کی اگر احتمال ہم کو معلوم کرنا ہے تو وہ کس طرح سے ہم کریں گے کیا ممکن ہے یعنی زیادہ اثر ممکن کیا ہے کیا چیز ہو سکتی ہے یعنی یا تو ہیڈ آئے گا یا تو ٹیل آئے گا تو دونوں کے امکانات ٹھوٹی پرسنٹ ہوتے ہیں یعنی ہیڈ کے امکانات ٹھوٹی پرسنٹ ہے ٹیل کے امکانات ٹھوٹی پرسنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ہم جب سکیے کو اشالتے ہیں تو یہاں پر دو ہی امکانات ہمارے پاس ہوتے ہیں بیرال یہاں پر کیا گیا اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ریاضی کے زمان میں ایسے ممتنہ متوقع وقوعے کے امکان کو ظاہر کرنے والے عدد کو احتمال کرتے ہیں یعنی جو بھی امکان ہو جسے میں نے بھی کہا آپ کو کہ ہیڈ اور ٹیل کی بات ہے تو جیسے یہاں پر ففٹی پرسنٹ دونوں کی امکانات ہیں تو اس امکان کو ظاہر کرنا یعنی ہیڈ کو ظاہر کرنا اور ٹیل کو ظاہر کرنا یہ کیا کہہ لارا آپ کا احتمال کہہ لارا یعنی یہاں پر ففٹی پرسنٹ امکان ہیڈ کا ہونا اور ففٹی پرسنٹ امکان ٹیل کا ہونا یہ کیا کہہ لائے گا امکان کہہ لائے گا یہاں پر کسی بیترکی تجربے میں اگر نمونے اس وقت اس اور اے اس تجربے میں ممکن وقوہ ہو تو اس وقوے کا احتمال probability آف اے پی اے یعنی probability آف اے سے ظاہر کرتے ہیں اور اسے اس ذابطے سے معلوم یہ ذابطہ آپ کے سامنے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ probability آف اے یعنی وقوہ اے کا احتمال یہ کس کے برابر ہوتا ہے وقوہ اے میں نمونہ ارکان کی تعداد پٹے نمونہ اوسط میں ارکان کی تعداد اور اس کو ان شورٹ یہاں پر اس طرح لکھتے ہیں ہم لوگ عام طور سے اس ذابطے کا استعمال ہم لوگ کریں گے اور یہاں پر ایک چیز جو دیئی ہوئی ہے کہ zero is less than or equal to zero چھوٹا اور مساوی ہے probability آف اے یعنی اے کے اے وقوے کے احتمال پہ اور یہ چھوٹا اور مساوی ہے ایک سے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یہاں پر پہلے کیا کرتے ہیں ہم لوگ ایک چھوٹی سی example سمجھتے ہیں جیسے اگر میں نے ایک sample space یعنی ایک شکہ اوشالہ گیا تو ہم کو پتا ہے کہ نمونے اس وقت میں کیا ہوگا یہاں پر صرف head or tail آنے کیا مکان ہے یہ ایک sample express ہم نے یہاں پر لے لیا اب یہاں پر کیا ہوگا کہ ہم اگر نمونے نقاط کے ارکان کی تعداد کو دیکھیں تو یہاں پر کتنے ارکان ہیں نمونے نقاط کے ارکان کی تعداد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگ اگر کہیں کہ اے ایک ایسا وقت ہوا ہے جس میں سکھے کے اوپری روخ پر چیت آتا ہے اے ایک ایسا وقت ہوا ہے جس میں سکھے کے اوپری روخ پر چیت آتا ہو چیت آتا ہو چیتینے کیا ہوتا ہے ہیڈ آتا ہوتی ہم کیا کریں گے یہاں پر اے یہ کیا ہوگیا آپ کا وقوہ اب اس وقت میں کون سا آئے گا صرف ہیڈ آئے گا کیونکہ صرف چیت آنے کا وقوہ کے بات ہو رہی ہے ہم کیا کریں گے اس کو اے برابر کیا لیکھیں گے یہاں پر اس کا جو اے وقت ہوا کیا لیکھیں گے یہاں پر اے وقوہ کے ارکان کی تعداد کیا ہوگا یہاں پر این اے ایک واس ٹو ون کتنے ہیں یہاں پر ایک ہی امکان ہے یہاں پر تو یہاں پر اب یہ نمون ہے اس ست یہ جو آپ کا وقوہ ہے اب اس ذاپتے کے اعتبار سے ہم ایک سکتے اچھال آ گیا تو اس کا احتمال معلوم کر سکتے ہیں کہ جب چیت آنے کا احتمال کیا ہے تو اس کو لوگ لکھیں گے probability of a is equal to n upon ns یہ ہمارا ذاپتہ ہو گیا اب اس پر ہم لوگ کیا کریں گے قیمتیں رکھ دیں گے n a کتنا ہے آپ کا 1 ns کتنا آپ کا 2 تو probability of a یعنی اے وقوے کا احتمال کتنا ہے ایک بٹک تو یہاں پر یہ جو قیمت آتی ہے یہ قیمت ہمیشہ zero اور ایک کے درمیان گی یہ قیمت ہمیشہ کہا رہے گی zero اور ایک کے درمیان گیتی ہے یہ اس جس کو ظاہر کرنا ہے یعنی اگر آپ کے جواب میں اگر آپ کا جواب ایک سے زائد آتا ہے یا آپ کا جواب negative آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو حل کیا ہے وہ حل کیا ہے غلط ہے تو صرف اس بات کا کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ کوئے کا احتمال معلوم کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے اہم چیز جو ہم کو ضرور تھا ہے اس کی اس ضابطے کو یاد رکھنے کی یعنی probability of a equals to n upon ns یا اے وقوے کا احتمال یہ مصابی ہوتا ہے اے وقوے کے ارکان کی تعداد بٹے نمونے عصد کے ارکان کی تعداد تھی اور ایک خاص بات جو ہم لوگوں یہاں پر اس میں دیکھنے والی ہے وہ آپ کو دھیان رکھئے کر کے آپ کو آپ کی کتاب میں ایک چیز کو دیا ہوا ہے کہ یہاں پر اس کو بیان کیا گیا کہ احتمال کہتے یا لکھتے وقت کسر یا فیصدی کا استعمال کسر یا فیصدی کا استعمال یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں بٹے میں لکھیں گے ایک بٹے دو تین بٹے چار اس طرح یا فیصدی کا استعمال اب فیصدی کیا حضرت کی ہے وہ زیرو سے لے کر سو کے درمیان اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر ایک پانسہ پانسہ پھیکا گیا اور اس کا سیمپل اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے یہ ایک پانسہ پھیکا گیا تو اس کے لیے نمونہ احسد کے ارکان کی تدار نمونہ احسد ہے اب یہاں پر اگر میں ایس ایسا وقت ہوا ہے جس میں پانسے پر سات سے چھوٹے آداد آتے اب سات سے کم نمبرات کا آنا یا سات سے چھوٹے آداد کا آنا اس بات کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہاں پر آپ کے وقت میں ایک سے لے کر تک کے تمام کے تمام آداد اس میں آ جائیں گے یعنی آپ کا جو یہاں پر واقعہ رہے گا اس میں کیا ہو جائے گا ایک دو تین چار پانچ چھے یہ سب کے ساتھ آ جائیں گے اس میں اب یہاں پر جب سیمپل اسپیس اور واقعے کے ارکان ایک جیسے ہوں گے تو ہم یہاں پر کیا کر سکتے اس کو انہیں انہیں کتنا آپ کا سکس ہے اور انہیں کتنا یہ بھی آپ کا کتنا ہے سکس ہے اب اس کو جا ہم لوگ معلوم کریں گے انہیں پرابابیلٹی آف ایک بس چکا ہو جائے گا انہیں اپون انہیں یعنی کتنا ہو جائے گا یہ سکس اپون سکس یعنی کتنا جائے گا ون یہ ون کا آنا مطلب کیا ہو گئے آپ کا ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یعنی پورے کے پورے نمونے اوسط آپ کے وقوعے میں موجود ہے تو جب یہ رہ گا تو ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو کہ یہاں پر پرابابیلٹی کیا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے پرابابیلٹی کو بھی ہم لوگ زیرو سے سو پرسنٹ پرسنٹ تک اس کو لوگ بتا سکتے ہیں یا تو پرسنٹیج کے اعتمار سے اگر تیکھیں تو زیرو سے سو کے درمیان میں اس کو بیان کریں گے یا اگر آداد کی صورت میں دیکھ رہے ہیں تو لوگ کیا کریں گے زیرو سے ایک تک سے اس کو بیانتے ہیں یہاں پر اس وقوعے کا بیان کیا گیا ہے کہ فرس کی دیئے وقوعہ ای ہو تو زیرو اس لیس دن اور ایک وال پروابیلٹی آف ای یعنی ایک ای وقوعے کا احتمال چھوٹا اور مساوی ہے ایک یا اس کو پرسنٹیج کی صورت میں جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا جب میں نے ایک اچھال کر ہم نے اس کو وہاں پر احتمال معلوم کیا ہے اس وقت ہم نے دیکھا رہے کہ احتمال کیسے معلوم کرتے ہیں اور زیرو اور ایک کے بیچ میں ہونا چاہیے تو اسی چیز کو یہاں پر ہم لوگ ای پروابیلٹی لے کر ہم لوگ اس کو بتا رہے ہیں کہ زیرو پرسنٹ چھوٹا اور مساوی ہے ای وقوعے کے احتمال سے اور یہ چھوٹا اور مساوی ہے کتنا سو سے یعنی زیرو اور سو پرسنٹ کے درمیان میں وہ چیز آئے گا مثلا یہاں پر لکھا گیا ایک بٹے چار کو احتمال کو پچیس پرسنٹ بھی لکھتے ہیں ایک بٹے چار کو پچیس پرسنٹ کیسے لکھتے ہیں ایک بٹے چار کو ہم نے کیا کرتے ہیں یہاں پر سو سے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں یہ کتنا ہو جاگا سو پرسنٹ یا ایک طریقہ آپ نے آٹھوں میں دیکھا ہوگا کہ نیچے والے عدد کو سو کے ایک بٹے چار ضرور پچیس اوپر بھی ضرور پچیس نیچے بھی اس طرح سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا پرسنٹ نکال سکتے ہیں اس میں ایک مثال دیا ہوا ہے کہ اگر چالیس طلبہ کی کلاس میں ہر ایک کو ایک ہی چھٹھی نکالنا ہے تو ہر طالب علم کا احتمال ایک بٹے چالیس ہوگا اب اس کا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کلاس میں اگر چالیس بچے ہیں اور چالیس بچوں کے ہاتھ میں ہم نے کوئی چھٹھی لکھ کر دی اور چھٹھی پر فرض کیجئے آپ کی کتاب میں سے مثال دی ہوئی ہے تلسی لکھا ہوا ہے اب وہ تلسی لکھی ہوئی چھٹھی جو ہے وہ ہر طالب علم کو دی گئی اب یہاں پر ایک طالب علم سے اس چیز کو سلیکٹ کیا گیا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا اس کا احتمال کہا رہا کہ چالیس میں سے ایک یعنی کیا جائے گا ایک بٹے چالیس تو اس طرح سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں احتمال کو بیان کر سکتے ہیں یا اس کو لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے امیت ہے آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ رہا ہوگا اب ہم بڑھتے ہیں مشکی طرف مشک بھی بہت آسان سی مشک ہے آپ آسانی کے ساتھ اس کو حل کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کیا سوال دیا راہا ہے مشکی طرف کاyo if پوٹ اس میں دیا راہا ہے کہ بی ایک وقت تو دو سکھے اچھال اے گئے اب جب دو سکھے اچھال اے گئے اب یہاں پر اس سے پہلے جس ہم نے سوال لیا تھا اس کی ہم نے جی دیکھاktا کہ ایک سکھے آپ دو سکھے جب ایک ساتھ ا کے ارگے ہیںاتو اس کے بارے میں ہم نے ایک سکھے اچھالنا دو سکھے تین سکھے یا ایک سکھے کو دو مرتبہ اچھالنا یا ایک سکھے کو تین مرتبہ اچھالنا یہ تمام جو امکانات ہیں اس کا نمون ہے اس وقت کیا ہوگا یہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہوا ہے اب یہاں پر کیا کرنا ہم کو کیا دیا ہوا ہے کہ بیعک وقت دو سکھے اچھا لے گئے درجزیر وقووں کا احتمال معلوم کیجئے یعنی یہاں پر کون کون سے وقویں پہلا ہے کم از کم ایک چھت حاصل ہو اور دوسرا ہے ایک بچھت حاصل سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہاں پر سیمپل اسپیس لگی سیمپل اسپیس جانے کیا ہوگی ہمارا نمون ہے نمون ہے اس ساتھ ہمارا کیا ہو جاگا یہاں پر دو سکھے اچھا لے جا رہے ہیں اب دو سکھے جب اچھا لے جائیں گے تو اس پر یہ نمون ہے ساتھ کیا ہوگا ہیڈ ہیڈ ہوگا یا تو دونوں سکھوں پر ہیڈ آئے گا یا تو ایک سکھے پر ہیڈ آئے گا دوسرے سکھے پر ٹیل آئے گا یا پہلے سکھے پر ٹیل آئے گا دوسرے سکھے پر ہیڈ آئے گا یا دونوں ہی سکھوں پر ٹیل آئے گا دیکھو بہت سارے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ بہت سارے بچے جو ہے بہت آسان سمجھ کر اس سپٹر کو نظر انداز کرتے ہیں یعنی اس کو پر فوکس نہیں کرتے اس کی پیکٹس نہیں کرتے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایکزیم میں وہ کچھ نہ کچھ مس کر دیا اور یہ اکثر اسیس کو دیکھا گیا ہے نوٹ کیا گیا ہے بڑی معمولی معمولی سی گلتیاں کر جاتے ہیں جس کے وقت ان کے جوابات کلکت ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم اس کو ترقیت سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہو گیا بیک وقت جب دو سکھے اچھا لے گئے تو اس کے لیے جو نمونے اس وقت کیا ہو گیا یہاں پر ہیڈ 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 ٹیل ٹیل ہیڈ اور ٹیل ٹیل اب نمونے اس وقت کی تعداد کیتنے ہوگی نس ایس کو ڈو ٹو ٹө نمونے اس وقت کی تعداد کیتنے آ جائے گی انہوں پر شوہے ٹیل ٹیل ہو گئی اب پہلا اب ہم کیا کریں گے اس کو یہ پہلا کیا ہے آپ کا کم اسکم ایک چھت ہاتھ سے لو چھت کے معنی کیا ہوتا ہے کے بعد چھتے نے کیا ہوگا آپ کا ہے پڑی نے کیا ہوگیا ٹیل اب کم اس کم ایک چھت ہاتھ لو اب اس چیز کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کا مطلب کیا ہو کم از کم مطلب یہ اتنا کم یعنی ایک تو چلے گا اس سے زائد رہنگے تو بھی چلے گا ٹھیک ہے یعنی کم از کم ایک موجود ہونا چاہیے اور اس سے زائد والے جو رہنگے وہ بھی ہم لوگ لیں گے اور جب زیادہ سے زیادہ کی بات ہوگی تو ہم کیا کریں گے یعنی جو زیادہ سے زیادہ ہے ایک ہے اور ایک سے کم مولا لیا ہے یعنی کم از کم میں ہم کیا کریں گے جیسے کیا لیا ہے یہاں پر کم از کم ایک چٹ حاصیل ہو تو ایک چٹ کس میں ہے اس میں ہے اس میں ہے اور اس میں بید اس میں دو چٹیں تو یہ تیریوں ہی ہم اسleverے شامل کریں گے لیکن اگر سوال دیکھو یہاں پر ایسا ہے نا کہ اتنے سوالات ایک سے ہی بن جاتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ سکتے ہیں یہاں پر اگر ہم لوگ سوال کو سی بھی یہاں پر لکھتے ہیں ایک چھت لینا ہی اور ایک چھت جس میں نہیں ہے وہ بھی यلینے یہ تینوں آ جائیں گے کب جب زیادہ سے زیادہ ایک چھت حاصل ہو تو اس میں آخری کے تین آئیں گے اب یہاں پر کم از کم ایک چھت حاصل ہو تو پہلے کے تین آ رہے ہیں تکے یعنی ایک اور ایک سے زائد کم از کم زیادہ سے زائدہ میں کہہ رہے گا کم از کم ایک اور اس سے کم والے اور ان تجنیا ان کو ہم لوگ لیں گے تو یہاں پر ہمارا جو پہلا رہے گا کیا ہے ایک چت حاصل ہو تو اس کے لئے ہمارے کیا نام دیتے ہیں اس وقوے کو اے ایک ایسا وقوہ ہو گیا ہے یہاں پر کس پر کم از کم ایک چت حاصل ہو تو ایک چت والے کون سے ہیں اور اس سے زائد والے تو ہم کیا کریں گے ان کو لکھ لیں گے یہاں پر اب یہاں پر اے وقوے کے ارکان کی تیداد کتنی ہوگی یہاں پر آپ پاس تین اب یہاں پر اس کے ہمارے کیا کریں گے اہتعمال معلوم کریں گے یعنی probability of a اے وقوے کا اہتعمال برابر ہو گیا اے اے وقوے کے ارکان کی تیداد بٹے این ایس ٹھیک ہے این اے کتنا ہے آپ کے پاس تین این اے کتنا ہے چار تو probability of a آپ کی کتنی آگئی یہاں پر تین بٹے چار ٹھیک ہے کتنا آسان سا ہے اسی طرح سے دوسرا جو آپ کا سوال ہے کیا تھا وہاں پر ایک بھی چت حاصل نہ ہو اب ایک بھی چت حاصل نہ ہو اس پر کسا دیکھو یہاں پر دونوں چت ہیں یہاں پر ایک چت ہے یہاں پر بھی ایک چت ہے اور یہ ایک ایسا ہے جس میں ایک بھی چت نہیں ہے تو ہم اس کو نام دیتے ہیں بی وقوہ اس میں کہہ لے گئے ہم لوگ جو لاس وال آپ کا ٹی ٹی یہاں جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر بی وقوے کے ارکان کی تیداد اتنی آگئی آپ کے پاس ایک اب یہاں پر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کی probability معلوم کر سکتے ہیں یعنی اس کا احتمال معلوم کر سکتے ہیں probability of b برابر nb upon ns nb کتنا آپ کا ns کتنا آپ کے پاس یہاں پر ns ہم نے نکالا ہوا ہے کتنا یہ تو اس طرح سے probability of b یعنی b وقوے کا احتمال کتنا آگیا تو اس طرح ٹیپ سے آپ کو اس کو حل کرنا تھا دیکھیں یہ کتنا آسان سا سوال ہے احتمال معلوم کرنی کے لیے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے اس طرح سے ترطیب اور اس کو کریں گے سب سے پہلے جو سوال میں ہم کو پوچھا ہے اس کا sample space ہم نکالیں گے اس کے بعد کیا کریں گے ہم لوگ اس کا a وقوہ معلوم کریں گے اس کا b وقوہ معلوم کریں گے اس طرح سے a اور b دونوں وقوات معلوم کرنے کے بعد ہم اس کو حل کریں گے ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کے طرف اب یہاں پر سوال آگیا پاسے کا کہ دو پاسے بیق وقت ٹھکے گئے مندر جزائل وقووں کا احتمال معلوم کیجئے پہلا ہے اوپری رکھوں کے آدات کا مجموعہ کم اس کم دس ہے دوسرا ہے اوپری رکھوں کے آدات کا مجموعہ تہتیس ہے 33 ہے پہلے پاسے کا عدد دوسرے پاسے کے عدد سے بڑھا ہے اب یہاں پر جب دو پاسے پھیکے گئے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے پہلا سیمپل اس پر سکھیں گے اس اب اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بریکٹ میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں لکھ کے لکھتا تھا پہلے ون فائف ون سکس کیا کریں ہم لوگ ترتیب سے ایک سے چھے تک کے جتنے آرہے ہیں یہاں پر اس کو ایک لائن میں لکھیں آپ اس کو آگے نہ بڑھا ہے اگر آپ کے باس جگہ ہے بھی تو دو ایک دو تین آگے نہ لکھیں اس سے کیا ہوتا ہے آپ خود پر انفیز ہو جاتے ہو کہ ہم نے کون سا لکھا ہے اور کون سا چھوڑا ہوئے تو دو ایک دو 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 تین پھر اسی طرح سے تین ایک تین دو تین تین اگر آپ کو جو ضرورت ہے وقوے کو سمجھنے کی کہ وقوہ ہم کو کیا کیا دیا ہوا ہے اور وقوے میں ہم کو کیا کرنا ہے جب تک آپ سوال کے اوپر گوھر کریں جسی دیر میں میں یہ کمپلیٹ کر لوں اگر آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر کتنے ہوتے ہیں آپ کے پاس مجموعہ کم از کم دس ہیں یعنی اوپری روک کے تو یہ پانسے کا آپ کا پہلا اوپری روک ہے یا دوسرا دوسرے پانسے کا اوپری روک ہے تو ان کا مجموعہ یعنی ان دونوں کی جمعہ کم از کم دس ہونا چاہیے یعنی یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی جمعہ کرنے پر کم سے کم دس آنا چاہیے اور اس سے زیادہ رہے گا تو بھی چلے گا دوسرے کو یہاں پر مجموعہ اوپ tough یہ دیکھو یہ آپ کا ہو گیا tas اسی طرح سے پانچ جمع پانچ یہ دس ہو گیا پانچ جمع چھے گیارہ ہو گیا چھے جمع چھار ہو گیا چھے جمع پانچ ہو گیا باقی جو ہے کہیں نہیں آپ کو نظر آگا کہ ان دونوں کی جمع کرنے پر دس آتا ہو یہ پانچ چار نو ہوتا ہے چھے اور تین نو ہوتا ہے یہاں پر نو ہوتا ہے تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ چھے ارکان جو ہے یہ پہلے وقت میں آئے گے یعنی پہلا کیا لیکن کہ آپ یہ وقت ہوا اور اس پر کون کون سا ارکان آئیں گے آپ نماز 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 کتنے ہو گئے یہ n equals to 6 اب یہاں پر کیا کریں گے آپ اس کی probability ملوم کریں گے یعنی probability of a a وقعے کا اعتمال برابر n upon ns یعنی 6 upon 36 اس کو ہم لوگ حل کر سکتے ہیں 6001, 6006 تو اس طرح سے کتنا آگیا آپ بس ایک بٹھے تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا کیا اوپری رکھوں کے آدات کا مجلوع کم ارس کم دس ہے تو یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ دونوں پانسوں پر جہاں پر دونوں کی جمعہ دس آ رہی تھی صرف ان آدات کو ان کا مجلوع کو ہم نے یہاں پر شامل کیا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال کیا ہے دوسرا اوپری رکھوں کے آدات کا مجلوع 33 ہے کتنا ہے 33 یعنی اب اوپری رکھوں پر آدات کی جمعہ کتنی آنے چاہیے اوپری رکھوں پر آدات کا مجلوع 33 اب ہم کو پتا ہے کہ چھے جمعہ چھے یہ ہمارا آخری عجد ہے چھے جمعہ چھے کتنا ہوتا ہے بارہ ہوتا ہے یہاں پر ہم کو سوال کتنا کچھ آئے 33 کا تو ہم کو پتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے یعنی ان تمام میں آپ کہیں پر بھی کسی دو آدات کی جمعہ جو ہے 33 نہیں لاسکتے اس لئے یہاں پر یہ ہوگیا آپ کا بی وقوع جس میں کیا آئے گا آپ کا خالی سیٹ یا اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں یا فائے سے بھی ظاہر کر سکتے ہیں یا تو اس طرح سے خالی سیٹ ظاہر کرے یا فائے سے دونوں سے آپ اس کو ظاہر کر سکتے ہیں اور nb آپ کا کتنا ہو جائے گا یہاں پر 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب probability of b آپ معلوم کریں گے تو کیا ہو جائے گا وہ nb upon ns یعنی 0 upon 36 that is equals to 0 ٹھیک ہے میں نے پہلے کہ آپ کو probability ہماری کہاں ساتھی ہے 0 اور 1 کے درمیان آتی ہے اس کے بعد تیسرا کیا ہے تیسرا پہلے پانسے کا عدد دوسرے پانسے سے بڑا ہے پہلے پانسے کا عدد دوسرے پانسے سے بڑا ہے باس فرمیاری آپ کو باس پہلے پانسے کا عدد دوسرے سے بڑا ہے یہ آئے گا کس میں یہ نہیں آئے گا بلکہ کونس آئے گا جس میں پہلے پانسے کا عدد جو ہے وہ دوسرے سے بڑا ہونا چاہیے یعنی کونسا ہو گئے ہیں آپ پر چھے پانچ یہ ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اور کونسا ہو گیا دو ایک ہو گیا اسی طرح سے تین ایک تین دو ہو گئے چار ایک چار دو چار تین ہو گئے پانچ ایک پانچ دو پانچ تین پانچ چار ہو گئے چھے ایک چھے دو چھے تین چھے چار چھے پانچ ہو گئے تو یہ تمام کونسے عدد نظر کرتے ہیں کہ پہلے پانچ سے کا جو عدد ہے وہ دوسرے سے بڑھا ہے تو اس میں ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سی نام دے دیتے ہیں آپ بڑے کون کونسے ہیں دیکھو پہلے پانچ سے ایک عدد ہونا چاہیے بڑا دوسرے کا کیا ہونا چاہیے چھوٹا تو یہاں پر پہلے میں تو ممکن نہیں ہے دوسرے میں کیا ہو گیا یہاں پر دو ایک ہو گیا ٹھیک ہے دو دو دونوں بڑا مساوی ہو گیا یعنی اگر سوال اس طرح سے آیا کہ دونوں پانچوں کے عدد مساوی ہوں تو اس میں آپ ایک ایک دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے یہ تمام کو لیں گے لیکن یہاں پر سوال کیا ہے کہ پہلے پانچ سے ایک عدد دوسرے پانچ سے بڑا ہے تو پہلے پانچ سے بڑا ہونا چاہیے تو اس کے لئے اس میں کونٹ لیں گے ہم لوگ تین ایک تین دو اب تین تین لکھیں گے کہ تین تین کیا ہو گیا مساوی ہو گئے اس لئے اس کو نہیں لکھیں گے اس کو چار ایک چار دو چار تین پھر اسی طرح سے پانچ ایک پانچ دو پانچ تین پانچ چار اسی طرح سے چھے ایک چھے دو چھے تین چھے چار اور چھے پانچ کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ یہاں این سی کتنے ہو گئے آپ پاس کفٹین اب یہاں پر اس کی پرابیبیلیٹی ہم لوگ ملا رہے ہیں یعنی پرابیبیلیٹی آف سی ایز ایکواز ٹو این سی اپاون این ایس یہ ہو گئے آپ کا پندرہ یہ ہو گئے آپ کا چھتیز اب اس کو اگر ہم لوگ حل کرتا ہے چاہے تو حل کر سکتے ہیں تین کے پاڑے میں آتا ہے دونوں تین دربہ پھانچ تین دربہ ایک تین دربہ دو یعنی کتنا ہو گیا یہ پانچ بٹے تو اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ہی کر کے ترپی بار سوالات کو حل کر سکتے ہیں اور ایک کی ہر ایک کی پرابیبیلیٹی ہم لوگ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف یہ کم لوگ تیزے سے کم تے کم یہ مچ تو مکمل کر ہی لیں گے انشاءاللہ اب یہاں پر سوال دیکھو کیا تیسرا سوال ہے ایک بکس میں ایک سے پندرہ تک آداد والے پندرہ کارڈ اس باکس سے ایک کارڈ بے ترپی طریقے سے نکالا جیا تو احتمال معلوم کیجئے جبکہ پہلا جفت عدد ہو دوسرا عدد پانچ کے زوف میں اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا گیا ہے ایک باکس دیا گیا ہے اس باکس پر پندرہ کارڈ ہے اور ہر کارڈ پر نمبرات لکھتے ہوئے کون سے نمبر لکھے ہیں ایک دو تین چار سے لکھ کر پندرہ تک ہے اس پر نمبرات لکھتے ہوئے تو یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے جو اس کا سیمپل سپیس لکھیں گے تو اس پر ہم اسی کارڈ کے نمبرات یہاں پر لکھیں گے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چھوڑا پندرہ ہم کیا کریں گے پہلے اس کارڈ پر جو ہے یہ تمام نمبرات ہم لوگ لکھیں گے اس کے بعد اب ہمارے لئے کیا دیکھنا ہم کو کہ اس کے لئے نمونیں اسد کے ارکان کی تیداد کتری ہے نس کتنے یہاں پر اب چونکہ پندرہ آداد ہیں یہاں پر پندرہ تک کارڈ ہیں تو اس کے لئے یہاں پر نس کتنا ہو جاتا پس پندرہ ٹھیک ہے اب اتلا کرنے کے بعد یعنی ہم نے کیا کیا پہلا سیمپل سپیس لکھ دیا اور سیمپل سپیس لکھنے کے بعد ہم نے اس پر سیمپل سپیس کے ارکان کی تیداد لکھتی اب ہم کیا کریں گے بڑھیں گے پہلے وقوعے کی طرف جو ہمارا پہلا سوال ہے اس سوال میں کہہ لیا ہوا ہے جفت عدد ہو کون سا عدد ہو جفت عدد ہو اب جفت عدد کا مطلب کیا ہوتا ہے کس کو کہتے ہیں جفت عدد ہم کو پتا ہے نا تاق عدد اور جفت عدد تاق عدد اس کو کہتے ہیں جو دو سے تقسیم ہوتا ہے جسے ایک تین پانچ سات یہ عدد جفت عدد دو جو دو سے پورے تاقسیم ہو جاتے ہیں جسے دو چار چھے آٹھ دس اس طرح سے تو اب جفت عدد کا وقوع کیا ہوگا یہاں پر اے اب اس میں سے جفت عدد کون سا ہے یہاں پر دو چار چھے آٹھ دس بارہ چوڑا تو یہ سپوم کیا کریں گے دو چار چھے آٹھ دس بارہ چوڑ ٹھیک ہے اب اے وقوعے کے ارکان کی تیدہ کتنی ہے یہاں پر ایک دو تین چھار پانچ چھے سات یہ کیا ہو گیا سات اب ہم کیا کریں گے probability معلوم کریں گے یعنی اے وقوعے کا احتمال کیا ہوگا یہاں پر این اے اپاون این ایس ٹھیک ہے این اے کتنا آپ کے پاس سات این ایس کتنا ہو گیا آپ کے پاس پندر تو probability of اے کتنی آگئی آپ کے پاس سات پٹے پندر دیکھو اگر حل نہیں ہو سکتا یعنی اس کو اگر ہم لوگ آگے نہیں ٹکسیم کر سکتے تو اس کو ٹکسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایسٹی دکھیں گے ٹھیک ہے دوسرا سب اس بات کو ہم لوگ کو دہان دینا ہے کہ ہمارا جو جواب ہے وہ زیر اور ایک کے درمیان آنا چاہیے ٹھیک ہے دوسرا عدت پانچ کے زوف میں یعنی عدت کیا ہے وہ پانچ کے زوف میں ہے یعنی پانچ کے اضافے سے وہ عدت آتا ہے اب یہاں پر پانچ کے پہاڑے میں آتا ہم لوگ یہ کہہ لیتے ہیں تو یہاں پر پانچ دس اور یہ پندرہ یہ تین ہی سی ویسے ہیں جو پانچ کے ذوق میں ہیں اس کا ہم لوگ بی نام دے دیتے ہیں پانچ دس پندرہ ہے تو این بھی کتنے ہوگا ہمارے پاس این بی کوس ٹو تری اب پرابیبلیٹی آف بی یعنی بی وکوے کا احتمال ہم لوگ معلوم کر رہے ہیں کیا ہو جائے گا وہ این بی اپ آن این ایس ڈیٹ ایک ورس ٹو تری اپ آن کفٹین اب اس کو تقسیم کر سکتے ہیں ہم لوگ تین دربہ ایک تین دربہ پانچ یعنی ایک گوٹے پانچ ہے تو اس طرح سے ہم ترتیب وار جو ہے ان کو حل کریں گے اور ان کے لیے اے وکوے کا اور بی وکوے کا ہم لوگ مانم کریں گے ٹھیک ہے اگلا سوال ہے تھوڑا سا اور انٹرسٹن سوال ہے وہ حالکہ اس طرح کا ایک سوال ہم نے اس سے پہلے والی مشکل ہم نے کیا ہوا ہے یہاں پر لیکن کیا ہو گیا یہاں پر تھوڑا اسے آداد کو بدل دیا گیا ہے آداد نئے آداد دے دیے گئے ہیں ٹھیک ہے کیا یہاں پر دو تین پانچ سات نو دو تین پانچ سات اور نو ہندسوں کا استعمال کر کے کسی بھی ہندسے کو دہرائے بغیر دو ہندسی عدد بنایا گیا بندر جزیل وکو کا احتمال معلوم کیجئے پہلا تاک عدد ہو وہ عدد پانچ کا زوف ہو یعنی وہ عدد تاک عدد ہونا چاہیے اسے ایک تین پانچ سات اس طرح کا عدد ہونا چاہیے یا وہ عدد پانچ کا زوف ہو یعنی پانچ کے پہاڑے میں آنے والا ٹھیک ہے اب یہ ہم لوگ کیا کریں گے پہلے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں یہ ہم نے کیا کرنا ہے ایسے کبھی بھی وہ عدد کو لکھ لینا ہے کون کون سے عدد دیئے گا آپ جب اس کو بنائیں گے تو ہم کو کیسا ہے مسنگ نہیں ہونا چاہیے کوئی عدد ہمارا چھوٹانے چاہیے اب عدد کو دہرانے کا مطلب ہم نے دو دو نہیں لے سکتے تین تین نہیں لے سکتے پانچ پانچ نہیں لے سکتے ساتھ ساتھ نہیں لے سکتے اور نو نو نہیں لے سکتے یہ ان کو دہرانا ہو گیا ہم کو دہرانا بگر لینا تو ہم کیسے کریں گے پہلے ترزی بنائیں گے اس کے ساتھ میں جوڑی بنے گی پھر اس کے ساتھ جوڑی بنے گی پھر اس کے ساتھ ٹو نائن ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے تین سے شروع پہلا ہم نے کیا کیا دو کے ساتھ تمام کی جوڑیاں بنانی اب تین سے بنائیں گے تو یہ تین دو ایک پھر اس کے ساتھ میں پھر اس کے ساتھ میں پھر اس کے ساتھ میں یعنی کیا جائے گا تین دو تین پانچ تین سات تین نو یہ ہو گیا تین کے ساتھ جوڑیاں پانچ کے ساتھ جوڑیاں ہوگی پانچ دو پانچ تین پانچ سات اور پانچ نو یہ کس کے ساتھ جوڑی ہوں گی یہ پانچ کے ساتھ اس کے بعد آہ سات کے ساتھ جوڑی ہے سات دو سات تین سات پانچ سات نو اس کا نو کے ساتھ جوڑی ہے نو دو نو تین نو پانچ اور نو سات ٹھیک ہے کل کتنے ہو گئے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ آٹھرہ ایک ایک لے کر اس کی جوڑیاں بنائے پھر دوسرا لے کر اس کی جوڑیاں بنائے پھر تین لے کر اس کی جوڑیاں بنائے اس طرح سے اس ساتھ لے کر اس طرح سے جوڑیاں بناتے جائیں گے تو ہم کیا کہا آسانک ساتھ تمام آداد جو ہے ہم آسل کر سکتے ہیں تو یہ ہوگی آپ کے سیمپل اسپیس اور یہ ہوگی آپ کے سیمپل اسپیس کے ارکان کی تعداد یعنی نمونہ عسفت کے ارکان کی تعداد یہاں پر آگی اب پہلا تاک عدد ہے یعنی پہلا وقوہ کیا آپ کا تاک عدد ہے اب تاک عدد کے لیے ہم لوگ کیا کہتے ہیں آپ ایک وقوہ کو مثال کر کر ہم نے لے لیا اب اس میں تاک کون کون سے تو یہ تیس سے وہ تاک ہے پچیس ستائیس انتیس یہ تاک ہے اس کا بتیس جو ہے وہ جفت ہو گیا پھر 35 ہے تاک 39 49 52 ہے یہاں پر 52 نہیں آئے گا کیا آئے گا 53 57 59 اس کے بعد سیونٹی تری سیونٹی فائیف سیونٹی نائن سیور نائنٹی تری نائنٹی فائیف اور نائنٹی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ تیرہ چوٹا پھنرا سوال یعنی ایک کتنے آگیا بہا آپ کو انہیں سکسٹین اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر probability of a معلوم کرنا ہے یعنی اے واقعہ کا اعتمل کیا جائے گا وہ in a upon ns that is equal to any کتنا آپ کے پاس سولہ اور یہ کتنا آپ کے پاس پریس چار سے اس کو تقسیم کر سکتے ہیں چھا در بے چار چھا در بے پانچ اس طرح سے چار بٹے پانچ یہ آگیا آپ کے پاس probability of a ٹھیک ہے دوسرا عدد پانچ کا زوف ہو یعنی وہ عدد پانچ کے پہاڑے میں آتا ہو ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بھی نام دیتے ہیں پانچ کے پہاڑے میں آنے والے دیکھو یہاں پر یہ 25 آئے گا اب پانچ کے پہاڑے میں آنے والے یعنی پانچ سے تقسیم ہونے والا پوری طرح سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں 35 اور ایک چیز ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عدد جن کے آخر میں زیرو اور پانچ یہ دونوں آتے ہیں وہ پوری طرح پانچ سے تقسیم ہو جاتا ہے ڈسکت کونس آئے گا یہاں پر 75 ڈسکتے ہیں ڈسکتے ہیں ڈسکتے ہیں ڈسکتے ہیں ڈسکتے ہیں کی گھڑی تو اچھی طرح خلط مزد کرنے کے بعد ایک پتہ نکالا گیا ہے مندر جزائل وقووں کا احتمال معلوم کیجئے پہلا ایک کا حاصل ہوتا ہے دوسرا حکم کا پتہ حاصل ہوتا ہے اب اکے کتنے ہوتے ہیں اور حکم کے پتے کتنے ہوتے ہیں یہ بات ہم کو پہلے معلوم ہو چاہیے یہاں پر اس سوال کو حل کرنے سے پہلے اور اس سے پہلے کی کلاس میں بھی اور اس سے پہلے والی ہفتے میں بھی میں نے تقریبا آپ کو شکلوں کے ساتھ میں اور پورے پتے سامنے رکھ کر آپ کو تمام چیزوں کو بتایا ہوا ہے کہ پتے کیسے ہوتے ہیں اکھا کس کو بولتے ہیں تصویری پتے کس کو بولتے ہیں اور کون کون سے رنگوں کے پتے ہوتے ہیں چڑیا کس کو بولتے ہیں حکم کس کو بولتے ہیں ایٹ کا پتہ کیا ہوتا ہے پاند کا پتہ کیا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم لوگ اچھی طرح سے جان چکے ہیں امید ہے آپ لوگ نہیں ہوں گے اب یہاں پر ایک بات ہم کو یہ پتا ہے کہ یہ باون پتوں کی ٹھیک ہے تو یہاں پر سیمپر سپیس میں آپ سکھ ٹو لکھتے ہیں یا ایک دو اس طرح سے ٹو لکھتے ہیں تو ابھی چلتا ہے کیونکہ یہاں پر ہم کو کارڈ کے اوپر نمبرات لکھنے ہی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک پہلے کارڈ پر اے سے لے کر تیرہ تک کے یعنی اے سے لے کر دس تک کے عداد ہیں کچھ کا کون ہے کنگ ہے جیک کون کنگ اس طرح سے ہم کو لکھنے ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم گیا کہ یہ سکھ ٹو لکھا تو بھی چلے گا ایک دو کر کے ٹ ڈیٹو لکھے تو بھی چلے گا ایمپورٹن یہاں پر کیا ہے سیمپر سپیس کے ارکان کی دیداد کتنی ہو جائے ٹھیک ہے پہلا ایک کا حاصل ہوتا ہے اب ایک کے کتنے ہوتے ایک کے یعنی وہ عدد جس کے پر اے لکھا ہوتا ہے اب یہاں پر اگر ہم پان کے پتہ دیکھیں اینٹ کا پتہ دیکھیں حکم کا پتہ دیکھیں اور چڑیا کا پتہ چاروں پتوں میں اے ایک ہی ہوتا ہے یعنی ہرے ایک میں ایک مرتبہ اے آتا ہے تو کھل کتنے ہوگی یہاں پر چار ہوگی یہاں پر ہمارے پاس اس مکوہ میں کتنے یقعان ہو جائیں گے کھل چار ہو جائیں گے تو اینے کتنے ہو جائے گے ہمارے پاس کے اے بھی چار اب اس کا ہم لوگ کیا کریں گے احتمال لکھیں گے کیا ہو جائے گا probability of اے اے وکوہ کا احتمال تو اینے اپاون اینس یہ نہیں کتنہ ہو جائے گا فور اپاون تو چار سے تقسیم ہوتا ہے کہ یہ چاہ درب ایک چاہ درب ایک چاہ درب ایک اس کے بعد دوسرا جو ہے حکم کا پتہ حاصل ہوتا ہے حکم کے پتے کتنے ہوتے ہیں ہر ایک میں تیرہ تیرہ پتے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس حکم پتے رہیں گے کتنے رہیں گے تیرہ رہیں گے تو یہاں پر یہ جو آپ کا ایونٹ ہو گیا اس میں تیرہ آرکان کل تیرہ آرکان شامل ہے اس لئے یہاں پر کتنا ہو گیا یہ ان بی برابر کتنا ہو گیا تیرہ ہو گیا اب یہاں پر اس کی probability معلوم کریں گے probability of b is equal to n b upon ns folders ڈیعنی تیرہ آرکان جو سوال 33 ڈیعنی اپ آن वڈ اپ آنس او اس طرح سے تو اب یہاں پر اگر سوال کوئی الگ سوال آتا ہے جیسے اگر یہ سوال آگیا آپ کے پاس کہ سرخ پتہ حاصل ہوتا ہے آپ سرخ پتے کتنے ہوتے ہیں 26 ہو تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے آپ کے پاس جو وقو اگر آپ کے بات سوال آتا ہے کہ تصویری پتہ ہے تو تصویری پتہ کل کتنے ہوتے ہیں ہر ایک میں تین تین تصویری پتہ ہوتے ہیں تو اس طرح سے تصویری پتہوں کی تعداد بھی کتنے ہوگی تین جمعہ تین جمعہ تین جمعہ تین جمعہ تین یہ کل کتنے ہوگیا بارہ تو یہاں پر تصویری پتہوں کے لیے آپ جب احتمال معلوم کریں گے تو کتنا ہو جائے گا تو ہم کیا کرنا ہے کہ سوال کی نوائیت دیکھ کر جیسا سوال ہمارے پاس کیا ہوا ہے جیسے سوال ہم کو پوچھا گیا ہے اس سوال کے اعتبار کس کو حل کریں گے ٹھیک ہے آپ تو سمجھنے آیا ہوگا یہ کوئی بچی ہے یہاں پر کچھ پوچھنا آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ سوالات کی طرف پڑھنا چاہے ہیں انہیں اگر مجموعہ اگر زشان سر جی سر continue کرنا ہے کہ آگے ہم کسی بچے کو کچھ پوچھنا آگیا کچھ سوال ہے اگر کسی بچے کو کچھ سوال نہیں ہے تو ہم نے کیا کرتے ہیں ایک مجموع سوالات کی جو شروع پہ پانچ سوالات ہیں نا اس میں سے ایک دو سوالات حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اصل میں اس کے سوال لینے کی ضرورت اس لئے پیش آئی اسلام علیکم سر اسلام بولو بڑا سر آپ نے بولتا سمجھا ہی اسی طریقے سے سوال کیا تھا سر وہ تھا نا پیش دے والا سر سر آج بتا دیئے نا وہ ہی بولتا تھا آچھا ٹھیک 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 اب اس پر مجموع سوالات کی طرف بڑھیں ہم لوگ ہاں سر مجموع سوالات کی طرف بڑھتے ہم لوگ جرا ساتھ آپ میوٹ کرلے اپنے مائک کو ٹھیک ہے اس میں سے تین چار سوال ہم لوگ دیکھتے ہیں جلدی جب تک ٹیچر نہیں آجاتے ٹھیک 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 یہ سادیا خان یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑھا اسلام علیکم سر بولو بڑھا سر یہ جو پانچوہ سبق تھا نا ابھی جو پانچوہ آپ نے بتا ہے نا وہ ایک بار اور بتاؤ نا سر پانچوہ سوال ہاں اچھا ٹھیک ہے یہ دیکھو پانچھو سوال آپ کے سامنے ہیں ہاں سر زشان صرف دو منٹہ یہاں پر ہم لوگ کیا کریں گے جو پتوں کی گھڑی کے آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں پھلے جی سر باون پتوں کی گھڑی کے بارے میں جب بھی سوال آئے گا تو ہم کو کیا کرنا ہے میں نے کہا ہم آپ کو الگ الگ کسیوں کے سوالات دیتے ہیں کل پتے اس میں عوان ہوتے ہیں اتنا ہم کو یاد ہے تو اس کے لئے سیمپل اسپیس ہمیشہ کتنا رہے گا سیمپل اسپیس آپ کو جب بھی باون پتوں کی گھڑی کے بارے میں جب بھی سوال آئے گا سیمپل اسپیس فیفٹی ٹو ہوں گے اور اس کے ارکان کی دیداد بھی کیا ہوگی اب یہاں پر جو ہم کو وقوہ پوچھے گا اب وقوے الگ الگ طریقے کے سوالات ہو سکتے ہیں ایک کا وہ ہوتا ہے وہ پتہ ہوتا ہے جس کو پر اے لکھا ہوتا ہے اُس پتے پر کیا لکھاؤ گا اے لکھاؤ گا یعنی اوپر کی طرف نیچے طرف دونوں کہہ رہتا ہے اے اس طرح سے ایک اس طرف سے اور اس طرف سے اے لکھا رہتا ہے اور درمیان میں وہ پتے کی جو شکل ہے جیسے اگر مثال طرف پان کا پتہ ہے تو اس کے پر پان بنا رہے گا اور اینڈ کا پتہ ہے تو اس کے پر اینڈ بنی رہے گی اگر چڑیا کا پتہ رہے گا تو اس کے پر چڑیا بنی رہے گی اور اگر حکم کو بتا رہے گا تو اس پر کیا رہے گا وہ حکم وہ بنا رہے گا تو ہم کیا کرنا ہے ہم کو کہ وہ کتنے پتے ہوتے ہیں یہاں پر چار پتے ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کے لیے وقوہ لکھیں گے اے برابر چار اور اس کے ارخان کی دیدہ دکیوں کی انہیں برابر چار اب اس کا probability of a اے وقوے کی probability یعنی اس کا احتمال ہم نے کیا معنی کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ذابطہ ہمارے پاس تو موجود ہے انہیں اپون انہیں اب یہاں پر حکم کے پتے کی کتنے اکے تھے ہمارے پاس چار اکے تو اس لیے ہم نے یہاں پر کتنے اس کے ارخان کی اتزاز کتنی ہوگی چار اس لیے ہم نے لکھا یہاں پر چار بٹے اس طرح سے ایک بٹے تیرہ آئے اس کو حل کرنے پر چار کے پاتے سے ہم نے تقسیم کیا تو ایک بٹے تیرہ آیا اس طرح سے اے کی probability آئی ہمارے پاس اے ون اپون تھری دوسرا کیا تھا ہمارے پاس کہ حکم کا پتہ حاصل ہوتا ہے چار کسم کے کارڈ ہیں ہمارے پاس تو ہر ایک کے تیرہ تیرہ پتے تو ہر ایک کے تیرہ تیرہ پتے کل ملا کر کتنے ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کے تیرہ ہے اس لیے ہم کو صرف حکم کا پتہ پوچھا ہے تو حکم کے پتے کل کتنے ہیں تیرہ ہیں اس لیے ان کے ارخان کی تعداد بھی کتنے رہے گی تیرہ رہے گی اب بھی اس کی probability ہم لوگ جب معلوم کر رہے ہیں اس کا احتم معلوم کر رہے ہیں یہ ایک آسان سا سوال ہے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کے کچھ مجموع سوالات بھی لے لیں اور اگر آپ کہیں تو ہم اس کے اوپر بھی جا سکتے ہیں حسابی تساؤت کے اوپر کیونکہ حسابی تساؤت بھی مکمل طور سے اس کو لیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے مجموع سوالات سوالات یہاں پر لیکھیں گے اور اس کا حسابی تساؤت کی ضرورت میں ٹھیک ہے جزاکراللہ ڈشان سر ڈشان سر ڈشان سر ڈشان سر ڈشان سر ڈشان